اسلام علیکم ناظرین خبرے ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے پروگرام خبردست کے ساتھ میں ہوں زبردست ماہین علی آپ سب جانتے ہیں کہ چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن جاری ہے صادق سنجرانی کو برتری حاصل ہے یوسف رضا گلانی پر لیکن اکثریت جو ہے وہ یوسف رضا گلانی کی نظر آ رہی ہے لیکن بظاہر اس وقت جو پلڑا بھاری ہے وہ صادق سنجرانی کا ہے تو ہمارے ساتھ پارلیمنٹ کے باہر اس وقت موجود ہیں شکور چڑڑا صاحب جو کہ غلطی سے صحافی ہیں سلام علیکم شکور چڑڑا صاحب والیکم السلام یہ پہلے تو ادھر کئی مانگٹ صاحب باٹھتے تھے بی بی ابھی آپ آ گئی ہیں کیا جی وہ ایکچلی چھوٹی پر ہیں تو میں نے سوچا کہ آج میں ہی آ جاؤں تو کیسے لگ رہی ہوں میں آپ باشاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہیں آپ کی جو لپسٹیک ہے نا وہ بڑی مجھے اچھی لگی ہے جی بہت شکریہ جی چڑڑا صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ چڑڑا نہیں ہے شکور چڑڑا ہے اوہو شکور چڑڑا صاحب ایک تو آپ کا نام ایسا ہے نا ایسے لگ رہا ہے کہ صحافی نہیں کسی پنجابی فلموں کے ویلن ہے آپ چلے کوئی بات نہیں ہے اس وقت بطور صحافی ہی مجھے قبول کیجئے چلے آپ قبول کرنا ہی پڑے گا کیونکہ مجھے تو پتا نہیں میں تو یہ پارلیمنٹ ہاؤس کی بطیاں دیکھنے آیا تھا تو وہ آپ کے کسی بندر نے کامرے کے سامنے لاکے کھڑا کر دیا انہوں نے کہا جی آپ نے سرڈ کے چیرمین کے ایلیکشن کے اوپر بات کرنی ہے اور مجھے کہا کہ چونکہ آپ کا تعلق سندھ اور بلوچستان کے بارڈر ایر جیسے ہے تو ہم مجھے ایدر لاکے کھڑا کر دیا ہے تو بہ تو بھی ٹھیک ہے چونکہ سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ادھر کے ہیں نا اپڑا کیا نام ہے بلوچستان کے تو ہم ہی ان سے پیار تو ہے نا جی پھر تو ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے ہم کیمرے کے سامنے آگئے ہیں ویسے ما شاء اللہ آپ نے بالوں کا سٹائل میں بڑا زبردست آپ میرے بالوں کو چھوڑیں آپ کا سٹائل دیکھیں میں بہت حیران دیکھیں مانگڑ صاحب اور آپ کی شخصیت میں اتنا تو فرق ہے نا آپ سے بات کرتے ہیں ظاہر ہے میں لڑکی ہوں آپ لڑکی ہیں اوہو اچھا چڑھا صاحب یہ بتائیں مجھے کہ آپ اس وقت پارلیمنٹ کے باہر ہیں ٹھیک ہے باتیاں تو آپ گھر میں بھی دیکھتے ہیں یہاں یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو نظر کیا آ رہا ہے دیکھیں جی اس وقت تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے دیکھیں جو بڑی بڑی کالی گاڑیوں کالی گاڑیاں میرے سامنے سے گزر رہی ہیں نظر تو کچھ نہیں آ رہا ہے تو چڑھا صاحب آپ یہ چشما تو اتاریں کالا یہ اتاریں گے تو کچھ نظر آئے گا یہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا یہ چشما پہنا ضروری ہے یہ کہ نظر کیا دیکھیں یہ سامنے کالے گاڑی چیشے کالے چیشے والی بھی گاڑیاں گزر رہی ہیں مائن بی بی اور یہ دیکھیں بی بی ان میں کالے کپڑوں والے بھی موجود ہیں اچھا وہ ایکچلی خواتین ہو نا تو وہ کالے چشمے بھی نظر آ جاتی ہے کالی گاڑیاں نہیں نظر آ رہے ہیں یہ کالے کپڑوں نے کچھ مرد تو مجھے نظر آ رہے ہیں یہ مجھے کالی گاڑیاں لگی ہے تو تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے دیکھیں آپ کو ڈاکٹر نے تو نہیں کہا نا کی لگائیں نہیں ڈاکٹر نے کہا نا جی میں نے بولا میں اتاروں گا تو مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا ویسے جو جو لوگ ادھر آ جا رہے ہیں شہد ان کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا اچھا شکور چڑھا صاحب تو آپ کا نام اتنا مشکل ہے نا اچھا یہ بتائیں کہ چیئرمنٹ سینٹ کا اب کار سے لیں گے تو یقین مانگیں مشکل نہیں لگے گا جی چڑھا صاحب بڑی مہربان میں یہ جو چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن جاری ہے اس کے متعلق کچھ بیان کریں پلیز ہاں یہ میں اس کے بارے میں یہی بتاؤں گا جی چیئرمنٹ سینٹ کا جو الیکشن ہے ان گاڑیوں میں یہ جو ابھی گاڑیاں دیکھیں نا ہم نے ان گاڑیوں میں بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر ازاد سینٹر تھے اور جنہیں تقریبا گلام بنا کر لے جایا جا رہا تھا لیکن میں انہیں نہیں میں انہیں دیکھ نہیں سکا ویسے بھی میری جو اینک کا نمبر ہے وہ چار ہے ہم اچھا آواز آ رہی مجھے آواز بالکل آ رہی آپ کی اور بہت گرجدار آ رہی آپ کے آواز ماشاءاللہ ناک بڑا باریک ہے آپ کا آپ میرا ناک کی باریکی ناپ رہے ہیں کیا نظر آ رہا ہے نا جی ماشاءاللہ پیاری لگ رہی ہیں اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون ٹھیک ہے پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اور دیگر کیا وہاں پر جو اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اجی ایسا نہیں ہے بلکہ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے جو سربراہ ہیں نا جی مولانا فضل و رحمان موٹے والے تو وہ اپنے اپنے سینٹرز کو تلاش کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل رحمان ابھی میں نے دیکھا ہے وہ پریشانی کے عالم میں نا وہ ادھر ادھر بھاگتے دیکھے گئے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو کیا رہتے ہیں کہ شہر وہ بھاگ ہی گئے ہیں اچھا اتنے وزن کے ساتھ بھاگ گئے دیکھیں وزن کے بات نہیں ہے ان کی سپیڈ جب سیاست میں ہوتی ہے تو بہت وہ تیز بھاگتے ہیں سیاستی دوڑ بھاگ کا تو آپ کو پتہ یہ بھاگ دوڑ ہوتی ہے آپ کی جتنی آپ کی ہائٹ ہے آپ بھی بڑا تیز بھاگتے ہوں گیا نا آپ ماشاءاللہ میرے ساتھ چلیں گے تو میں یقین مانے میں بھاگنے کی بات کریں چلنے کی تو بات نہیں آپ بھی بھاگیں گے تو میں بھی بھاگ جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں آپ اپنا ذین بنا لیں پہلے لیکن یہ الیکشن ہو جائے نا اس کے بعد بھی بات کرتے ہیں ابھی تو کیمرے کے سامنے ہوں جی بلکل اچھا مجھے یہ بتائے کیا آج بھی ایک زرداری کا سب پر کیا پلڑا بھاری ہوگا کیا وہ سب پر بھاری ہوگے جیسے آپ ہیں آپ میرے پر بھاری ہیں ماشاءاللہ آپ بڑی زبردست ہیں انکر پرسن ہیں بڑے زبردست سوال کرتی ہیں یہ دیکھیں نا ایک زرداری سوال بس ہمارے سوالات جنہوں نے لکھا ہے وہ خود بھی بڑے زبردست آدمی ہیں اچھا آپ کو بھی لکھا ہوا ملتا ہے آپ خود نہیں بولتی میں بول خود رہی ہوں لیکن لکھتے تو ہمارے پروڈیوسر ہیں اچھا پروڈیوسر لکھتا ہے رائٹر نہیں ہے دیکھیں آپ میرے سوال کا جواب دیں چلیں دیکھیں وہ زرداری کیا آپ بات کر رہی تھی وزن کے حساب سے بھاری نہیں ماشاءاللہ ہاں یہ بات یہ ہے نا جی یہ کیا ہے ویسے یہ فارمولہ ثابت ہو چکا ہے نا یہ راپت ایک سائٹ پہ ہو جائے نا تو یہ لڑکیں میرے جنگ کر رہے ہیں یہ بڑی مفتوس کی بات ہے ظاہر ہے اس عمر میں آپ کو لڑکیں ہی تنگ کر سکتے ہیں لڑکیاں تو تنگ کرنے سے رہیں کامرے کے سامنے آنا چاہ رہے تھے نا آپ لڑکیاں ماشاءاللہ آپ تو تنگ نہیں کر رہی ہیں تو بڑے پیار سے بات کر رہی ہیں نا تو باقی کو گولی مارے ہیں آپ کافی ہیں ہمارے لیے آپ نے میرے ساتھ چائے پینی ہیں دیکھیں آپ یہ ذرا بیسے تو یہ فارمولہ جو ہے نا اس سے پہلے کہ آپ کے موں سے کوئی مغلزات نکل جائے میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں بڑی میرے بالی بیسے تو یہ جو زرداری اور ایک سب پہ بھاری والا جو فارمولہ ہے نا جی وہ تو ثابت بھی ہو چکا ہے لیکن آج کل آج صورتحال بڑی مختلف ہے کیونکہ سنجرانی بھی زرداری کا بندہ ہے اور گلانی بھی آپ گلانی جیتے یا سنجرانی فیدہ تو زرداری کا ہی ہوگا نا جی بڑی بات کی ہے سافی آپ نے تو شکور چڑڑا جی یقین مانی ہے جو آپ نے آج اپنے بازوں کے اوپر ٹیٹو سا بنایا وہ ہے نا بڑا زبردست ہے کون سا ٹیٹو یہ کیا ہے یہ در کیا لگا اچھا یہ کمیز ہے کس طرح کی باتیں کہا رہے ہیں آپ ایک انکر پرسن کے ساتھ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بھوک تو نہیں لگی آپ کو بھوک لگی ہے تو چلیں گا کھانا کھاتے ہیں میں یہ پوچھنا چا رہی ہو آپ پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہیں ٹھیک ہے تو سینیٹرز کے لیے کھانے پینے کا انتظام تو ہوگا ہاں یا پینا جی یہاں تو صرف کھانے کا بندبست ہے پینے کا بندبست ہر کوئی اپنا اپنا شام کو کرے گا اور کچھ لوگ تو حالتے گم میں پینے گے اور خوشی میں جھومیں گے لیکن آپ کو میں کھلاوں گا بھی اور پیلاوں گا بھی یہ پانی پلانے کی بات ہو رہی ہے ابھی مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے اور پیاس بھی لگ رہی ہے ختم کریے کوئی آخری سوال کریں تو میں نے جانا بھی اندر اس سے پہلے کہ درمازے بند ہو جائے میں گھنٹے بعد بے شک آخری سوال کروں آپ ارام چپ کر کے میرے سوالوں کے جواب دیں شکور چڈھا صاحب یہ تو آپ بڑی سخت قسم کی ہو گئی ہے میں معذرت چاہتا اگر آپ کی بات بری لگی تو معافی دیجئے چلے میں اپنے آخری سوال کو لے ہی آتی ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہے آپ کو فیلحال تو اس وقت میرا پلڑا بھاری ہے کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں لیکن اگر سیاست کی بات کی جائے نا جی ادھر ترسی کی بات کر رہی ہے ہاں تو ادھر تو ایک ہی نعرہ ہے وہ نعرہ ہے ایک سنجرانی سب کا جانی اور باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے یہ صحیح بولا نا میں نے اس کا کیا مطلب ہوا دیکھیں نا جی ایک سنجرانی سب کا جانی سب سمجھتی ہے نا جی ہم کوئی جانیوانی نہیں ہمارے کوئی نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا ایک صادق سنجرانی سب کا جانی سب کا مطلب پورے پاکستان کا آپ کو لیے جو میرے دل میں جذبات ہیں وہ کیمرے کے سامنے بولوں گا تو آپ بھی گالیاں دیں گی اور دیکھنے والے بھی دیں گے تو ناظرین ہم اپنے صحافی شکور چڑھا صاحب سے اجازت ہی چاہتے ہیں نہیں اجازت آپ لے لیں لیکن ابھی آپ میں دفتر آ رہا ہوں تو آپ نے میرے ساتھ چائے پینے جانا ہے پھر ہی ملاقات ہوتی ہے کیونکہ ان کی باتیں تو ختم نہیں ہوگی خبرے ٹی وی ڈاٹ نیٹ سے ماہین علی کو اجازت دیجئے